میں ہاں آیا اس سے پہلے کل کچھ سوچ رہا تھا کہ سرسا جا رہا ہوں ایک ایسی زمین پر جا رہا ہوں جس زمین نے جب اناج کی کمی ہوا کرتی تھی دیش میں اس زمین نے بیڑا اٹھایا تھا کہ پورے بھارت میں اناج کی کمی ختم کر دیں گے اور ختم کر کے دکھایا یہ ایسی پاون زمین ہے تو یہاں ایک طرح سے میں اس کو تیر تھیاترہ مانتا ہوں میں جہاں آیا ہوں اس کے بعد جب کسان آندولن ہو رہا تھا تو منسہ سرسا سے لے کر سونی پتھ باگ پتھ تک کے کسانوں نے ہی بیڑا اٹھایا تھا کہ کسانی کو بچانا ہے اس دیش بڑے بڑے ادیوک پتیوں کے پاس کھیتی ایک طرح سے گروی رکھنے کا ایک شڑینت رچا جا رہا تھا اس کو روکنے کا جو کام یہاں کے مجبوط کسانوں نے کیا اس کے لیے بھی ان کو سلام کرنے میں آیا ہوں کہ کسی ساتھی نے ایک سانسد کا ویڈیو بیجا بھارتی جنتہ پارٹی کی ہیماچل کی سانسد جو کہتی ہیں کہ جن کو ہم اور آپ کالا کانون کہتے ہیں کہ وہ کالا کانون واپس لائیں گے اب میں حیران ہوا میں نے پھر سے اس کو ریوائنڈ کر کے چار پانچ بار سنا کہ میں نے گلت سن لیا ہو گئے لیکن وہ تو وہی بول دیا ایک ویڈھائیک بھارتی جنتہ پارٹی کا اس نے پھر سمرتھن کر دیا کسی بیان کا تو پارٹی کے بھیتر کوئی چرچہ چل رہی ہو ہو سکتا ہے سانسد نے گلتی سے اس چرچہ کو ساروزنک کر دیا چرچہ تو چل رہی ہوگی اپنے دماغ میں تو ان کے نہیں آیا ہوگا کہ یہ کالے کانون واپس لانے چرچہ پارٹی کے کس منچ پر پردان منتری کے کاریالائے میں چلی کرشی منترالائے میں چلی کہیں نہ کہیں تو یہ چرچہ چلی ہے لیکن اس کو ساروزنک ہو جانا اس کا مجھے لگتا ہے بھگوان چاہتا ہے کہ اس طرح کا شڑینتر کامیاب نہ ہو اس لیے بھگوان نے اس سانسد کو ستبھدی دی کہ انہوں نے یہ چرچہ آپ سب کے سامنے کر دی یہ بھگوان کروا دی بڑی دھارمک نگری میں ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن دس سال میں جو سرسا کی اس پوری بیلٹ کی نوجوانوں کی حالت ہوئی کسانوں کی حالت ہوئی پہلوانوں کی حالت ہوئی وہ آپ سب کے سامنے چھٹا جو کبھی ہاں سنائی نہیں دیتا تھا دوہزار چودہ سکر آج چھٹے کا ایک طرح سے کینسر کی طرح وہ پہل رہا ہے نوجوان نشے کی لٹھ میں آ رہے ہیں ان کو دھکیلا جا رہا ہے نشے یہ شڑینتر کیا ہے اس دیش کی آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے کا شڑینتر کوئی دیش کا دشمن ہی رچ سکتا ہے کوئی دیش کو چاہنے والا تو ایسا کام نہیں کر سکتا نہ ان کو ہماری نسلوں کی چنطہ نہ ان کو ہماری فصلوں کی چنطہ ان کو کس چیز کی چنطہ ہے صرف اپنی سبتہ کی چنطہ مجھے یاد ہے ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا تھا یہاں ہی کا ویڈیو تھا ایک بزرگ یہاں ساڑھے نو سال کے مکھے منتری خٹر صاحب کے پاس روتے روتے گئے ان کا بیٹا نشے کا کی وجہ سے موت ہو گئے تھے اور کس طرح سے اس کو مانت کیا تھا مکھے منتری نے اس وقت میں وہ میں ویڈیو بھول نہیں کہا وہ ہم سب کے دماغ میں ہے درد دیتا ہے وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی نیتہ بھی شامل ہیں اس طرح کے نشے کے ویعاپار میں بتائیے یہ کیا دیش کے دشمن نہیں ہے تو کیا ہے جو ہماری آنے والی پیڑھی کو تباہ کر رہے ہیں وہ دشمن ہی ہیں پہلوانوں کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ نے دیکھا پورا دیش پہلوانوں کے ساتھ کھڑا تھا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی ان پہلوانوں کو جس نے پریشان کیا پرطاڑیت کیا اس کے ساتھ کھڑی تھی آج بھی کھڑی ستتر کروڑ کا بجٹ ہریانہ کو کھیلوں کے لیے دیا گیا چار سو چھبیس کروڑ کا بجٹ گجرات کو دیا کھیلوں میں بتائیے گجرات کتنے میڈل لائیا اور ہریانہ کتنے میڈل لائیا جب دیش میں ہریانہ سے میڈل آتے ہیں تو پورا دیش خوشی میں جھوم اٹھتا ہے یہ پہلی بار ہوا کہ میڈل نہیں ملا تو بھارتی جنتہ پارٹی خوش ہوگے کہ دیکھو میڈل نہیں ملا کہ کس طرح کا ماحول ہے کہ آپ میڈل کے حق کی لڑائی لڑنا چاہیے تھا آپ کو بھی دیش میں کھڑے ہو کر نہیں لڑی اُلٹا سوشل میڈیا پر تانے دیے گئے کہ دیکھو میڈل نہیں لا پائی یہ انہوں نے پہلوانوں کے ساتھ کی کووڈ چل رہا تھا آکسیجن کے لیے ہم اور آپ سب پریشان ہو رہے تھے ساڑھے ساتھ سو کسان بلی کی سیما پر جان گوا بیٹھے کسی نے سدھ نہیں لی یہ تو شکر ہے کہ چناو آتے ہیں تو موضی جی نے آ کر کہا کہ میں ایک کالے کانون واپس لیتا ہوں لیکن ایک بات اور کہی تھی کہ شہید کا درجہ دیں گے ان کسانوں کے پریواروں ان کسانوں کو کیا ہوا اس شہید کے درجہ ہم جب سرکار بنائیں گے ہریانہ میں نہ کیول ان پریواروں کو روجگار کے موقعے ملیں گے ان کسانوں کو شہید کا درجہ ملے گا اور ایم ایس پی کو کانونی درجہ دینے کی لڑائی ہم کیندر سرکار سے آپ لوگوں کی مدد سے لڑیں گے دھوکھا ہوا ہے آپ نے ٹی وی پر آ کر کہا کسانوں کو کہا اپنا اندولن واپس لے لیجے ہم ایم ایس پی کا کانون بنائیں گے دو سال سے افر ہو گیا کہاں ہیں وہ کانون اور کسانوں کو آتنکوادی الگاووادی کیا کیا نام دیئے پہلوانوں کا اپمان جوانوں کا اپمان کسانوں کا اپمان پھر کس مو سے آپ ووٹ مانگنے آتے ہو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ہمت کیسے ہوتی ہے آپ کی یہاں ووٹ مانگنے اور اگر اتنا اچھا کام کیا تھا آپ نے تو ساڑھے نو سال کے مکھے منتری کو ہٹانے کی ضرورت کیوں پڑی کیوں ہٹانا پڑا اب وہ گھوم رہے ہیں پورے دیش میں منوہر کہانیاں سنا رہے ہیں ان کی منوہر کہانیوں کو سننے کی اچھا تو ان کی اپنی پارٹی کی نہیں ہے ہریانا کیوں سنے گا ان کی منوہر کہانیاں کردھان منتری گھر منتری کرشی منتری رکشا منتری ان سب کو لائن میں یہاں کھڑے ہو کر آپ سب سے معافی مانگنی چاہیے اگنی ویر لے آئے جس ہریانا میں سال میں پانچ ہزار لوگ فوج میں بھرتی ہوتے تھے آج دو سو پچیس لوگ ہوتے ہیں سال میں یہ کیا انہوں نے اگنی ویر لے کر ہریانا کے ساتھ تب ہی میں نے یہ آپ کو منترالہوں کے نام بتائے ان تمام منتریوں کو آپ بلائیے ہریانہ کے سامنے ہریانہ کے کسان کے سامنے ہریانہ کے پہلوان کے سامنے ہریانہ کے جوان کے سامنے معافی مانگیں دیش اکتر کی لڑائی ہو پینسٹ کی لڑائی ہو کارگل کی لڑائی ہو یہاں ہی کا جوان سیما پہ جا کر اپنی جان دیتا ہے تیرنگے میں لپیٹ کر اس کو لائی جاتا ہے اس کے نام سے آپ ووٹ مانگتے ہو لیکن اس کے ساتھ کر کیا رہے ہو آپ دیش کی سرکشہ کے ساتھ کیا کر رہے ہو آپ نہ آپ کو نوجوان کی بھوشی کی چنطہ نہ سینہ کی آگے کی چنطہ کی سینہ مجبوط رہے نہ ہماری سیماوں کی چنطہ آپ کو چنطہ صرف اپنی ستہ کی ہے اس لیے جب بھی یہاں پردھان منتری آئیں پہلی مانگ ان سے آپ کریے گا کہ ووٹ تو آپ اب پانچ سات سال بعد آئیے گا مانگنے ابھی معافی مانگ کر جائے گا ہماری ساتھ گارنٹیاں ہمارے سب ساتھی لگاتار آپ سے ساجہ کر رہے ہیں یہ ملک آرجن کھڑگے جی اور راہل گاندھی کی زبان سے نکلے ہوئے شبت پتھر کی لکیر ہوتے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے گارنٹی تو گارنٹی ہوتی ہے یہ ساتوں گارنٹیاں لاغو کر کے رہیں گے لوگ کہتے ہیں ہم کو کئی پریس کانفرنسز میں کہ ساپ بجٹ در بڑا جائے گا پیسہ کہاں سے لاؤ گے 1966 جب سے ہریانہ بنا سے لے کر 2014 تک ہریانہ کے اوپر کرجہ 70 ہزار کروڑ کا تھا 1966 سے 2014 کے بیچ میں 70 ہزار کروڑ کا کرجہ تھا 2014 سے 2014 کے بیچ میں پونے چار لاکھ کروڑ کا کرجہ ہو گئے آپ سوچیں دس سال میں پونے چار لاکھ کروڑ کوئی چھوٹی بات نہیں چالیس سال میں ستر ہزار کروڑ اور دس سال میں پونے چار لاکھ کروڑ لیکن کہیں روزگار ہوتا ہوا نہیں دکھرا وہ پیسہ کہاں گیا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں سو سو گز کے پلوٹوں کی یوجنا جو کانگریس لائی تھی آپ نے وہ ختم کر دی جو کام یہاں کانگریس کر کے گئی اس کے بعد آپ نے ایک ایٹ اور ان کاموں پر نہیں لگائی صرف ان کا شرے لیا اس کا کریڈٹ لیا لمبی بات کر سکتے ہیں ان کے دس سال کے کشاسن پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے بہت کچھ کہا جا رہا ہے اس لئے دھیان بٹا رہے ہیں میڈیا کا وپکش کا ووٹر کا سب کا دھیان بٹا رہے ہیں انرگل باتیں کر کے فالتو کے ویواد پیدا کر کے جہاں ویواد نہیں ہے وہاں ویواد پیدا کر کے یہ دھیان بٹانے کی سازش رہی جا رہے ہیں دھیان مت بٹنے دیجئے گا نہ اپنا نہ ہمارا نہ اس ہریانہ کے ووٹر کا کیونکہ دھیان سے ووٹ دینا ضروری ہے مجھے معلوم ہے گصہ بہت ہے آپ سب کے مند اور گصہ جائز ہے آپ سب کا جب بٹن دبے گا وہ اتنی تیزی سے دبنے والا ہے کہ کبھی مشین نہ ٹوٹ جائے اتنا زیادہ گصہ ہے بٹن دو کارنوں سے دبا رہے ہیں لوگ ان کو ہرانے کے لیے اور کانگریس کو جتانے کے لیے آپ کے سوال کھیٹا ساہب آپ نے ایک 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 کر کھنجی کانگریس کے اندر ایک داور نیتا ہے ہماری شیل جا سی ایم کی داوردار ہیں لیکن چناو پتہ سے دوری بنایے گئے چون دیکھئے یہاں کی سانسد ہیں ہم سب کی بہت ورش نیتا ہیں انہوں نے خود اس کا جواب پڑسو بھی دیا کل بھی دیا میں بھی سن رہا ہوں آپ نے بھی سنا اب اس کے بعد تو کوئی بات اس میں رہی نہیں جاتی تو بار بار اس مجموعوں کو لانا جو مدہ اب ہے ہی نہیں اس کو کیوں لانا آپ نے کہا تھا منور نال جی کے لیے کہ جب سی ایم سے ڈائے گیا تو وہ کانگریس کے سب برک میں ہے آپ اضافت تو کیجئے یہ منور کہانیاں تو لمبی چلیں گی ابھی تو شروعات ہوئی ہے ہمارے ہریانہ کے ہی ایک قدعاور نیتا اور کھلا سا کریں گے آپ نشنت رہیے بہت کھلا سے ہونے سوامی ناثن آیوگ کی دو سو ایک کے لگ بھگ انوشنسائیں تھی ریکمینڈیشنز تھی ایک سو پچھتر کانگریس پارٹی نے لاغو کی چھبیس بچی پچیس بھارتی جنتہ پارٹی نے لاغو کی وہ ایک جو ایم ایس پی سے سمبن بھی تھی وہ لاغو نہیں جبکہ دو ہزار چودہ میں مریندر موڈی جی نے وعدہ کیا تھا ہریانہ کے کسانوں سے وعدہ کیا تھا سڑسہ کے کسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں لاغو کروں گا وہ فارمولا جو سوامی ناثن جی کا تھا لیکن جیتنے کے بعد سپریم کورٹ میں حلف نامے میں لکھا کہ میں نہیں کروں کانگریس پارٹی نے دو سو ایک میں سے ایک سو پچھتر سفارشیں لاغو کی تھی چھبیس ان کے لیے چھوڑی وہ بھی یہ پوری لاغو نہیں کر پائے تو سوال تو ان سے بنتا ہے ہمیں تو سزا ملنی تھی ملی ہم نے وہ سزا لی اور اب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے ہم پر آروپ لگا ارے آپ الگارب وادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں کیوں کسان نے پگڑی پہنی میں تو الگارب وادی ہو گیا یہ سوال ہم پوچھیں گے پورے وشو میں پوچھیں گے جا کر ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے یہ سوال پوچھنے میں ہمیں فخر ہے ان بھائیوں پر اور اس فخر کے ساتھ ہم ان کے ساتھ کھڑے میں نے نام بھی نہیں لیا آپ لے رہا ہوں میں لے رہا ہوں کھڑا کا آپ نے بیان کا آپ نے جگر کیا آپ کو رہتا نہیں کہ بار بار یہ کوئی ساجیشن بار بار کسانوں کو مانت کرنے کے لیے بار بار بھولا ہے یہ بلکل یہ اندر کی بات ہے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اندر کی بات اشارے سے وہ باہر لاتی ہیں یا گلتی سے لاتی ہیں لیکن بات اندر یہ ہی چل رہی ہے کہ کالے کانون آنے چاہیے کس طرح سے یہ جن کا آپ نے نام لیا میں نے ان کی پکچریں بھی نہیں دیکھی ویسے جن کا آپ نے نام لیا وہ کس طرح سے بار بار کسانوں کا اپمان کرتی ہیں یہ بینا اوپر کی انومتی کے نہیں ہو سکتا ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا وہی چاہتے ہیں کہ یہ بولا جائے نہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہے اس پارٹی میں پتہ بھی نہیں ہلتا ان کے اشارے کے بغیر اور یہ ایسے ہی بول رہی ہیں ایسا ہو سکتا ہے کیا سر ایک پچیس لاکھ کا جو سرکار پھری لاکھ کا پروڑم بڑھا ہے اس میں کیا کرائیٹری ہے جنرل سب کے لیے ہے یہ راجستان میں جو ہماری چرنجیوی یوجنا تھی اسی سے ہم نے یہ سیکھا ہے اور پورے دیش میں جہاں جہاں ہم ہماری سرکاریں ہیں ہم وہاں یہ لا رہے ہیں بھی جائے گی پچیس لاکھ تک کا علاج پورے ہر ہریانہ واسی کے لیے مفت ہوگی بہت بہت مجبوط ستھی ہے ہم دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس بار آپ گینیس بک آر ورلڈ ریکارڈ میں نام آئے گا یعنی مجھے نہیں ملوم مجھے لگتا ہے آ جائے گا ہریانہ کا اتنے بھاری بہومت سے جیتنے یہ جو فیکشنلیزم ہے کامریس میں آپ کو ہی لگتا ہے کہ یہ پچھلے کامی تائم سے اٹرنلی جو ڈیسٹور سمیل بھی ابھی سیرسا میں بھی یہ ہے کہ لوکل لیڈرشپ فیکشنز میں ہے اور یہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سو اور کونفیڈنس میں نظر آتا ہے یہ اس بار بھی کوئی نقصان آپ کو لگتا ہے کہ ہونے والا نہیں اور کونفیڈنس تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہے اگر آپ کو لگتا ہے تو وہ نہیں ہوگا ہم پوری آپ کو سمبان کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں رہی بات فیکشنلیزم کی کانیل جی تو فیکشنلیزم شبد گلت لگتا ہوں یہ فیکشنلیزم نہیں ہمارے ہاں اتنی امانداری ہے کہ جو من میں ہے ملال من میں نہیں رکھتے بول کے ایک بات ختم کر دے اور پھر مل کر مل جل کر چناو لڑتے ہیں جیتتے ہیں سرکار بنائیں گے سر سرسا اور رانیہ کی بات کریں یہ سوال اگر میں ہفتے بھر پہلے آتا تو بلکل پوچھتے آپ میں جواب دیتا بات پورا نہیں اب چناو ایک دم نزدیکار اب ہم سب کے من میں بھی یہ بات نہیں رہی اب ہم سب بلکر لڑ رہے ہیں لگاتا سمیں لگتا ہے لیکن سب سیٹل ہو گیا ہے چناو کو ستھر ہونے میں بھی سمیں لگتا ہے لیکن اب یہ لیکن یہ آپ کو امبادہ کر کے جا رہے ہیں کوئی فیکشنلزم کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا سب مل کر چناو لڑیں گے اور جیتیں گے ہاں جی ہمیں وہ سب یوجنائے کرنے کے لیے پیسہ ہے کسی بھی ستر پہ اگر ہمیں خود تیاغ کرنا پڑے کریں گے لیکن جو گیرینٹیاں ہیں وہ پوری ہوں گی کی جا رہی ہیں یہاں بھی کی جائیں گی اور ہوں گی میں نے آپ کو بتایا ستر ہزار کروڑ بنام پونے چار لاکھ کروڑ یہ انتر ہے ان لوگوں کو سرکار چلانی نہیں آتا ہریانٹا کے مدرد سی ایم چیہرے کو لے کے لڑائی ہے کسی لڑائی ہے آپ کی شیل جہا جی بھی کہہ رہے ہیں کہ سی ایم بنیں گے ہمارے یہاں کوئی لڑائی نہیں ہے ہمارے یہاں بہت سمپل پرکریہ ہے کہ جو بدھائک دل ہے وہ آپس میں تیہ کرتا ہے رائے مشورہ کرتا ہے کیندری نیتریتو کو اپنی رائے بتاتا ہے پھر کیندری نیتریتو لگنے لے پھر بھگن جی 2005 میں جو ہمارے بدھائک دل کی بیٹھک میں جو نرنے لیا جاتا ہے جو سفارش بدھائک دل کرتا ہے اس کے آدھار پر ہی نرنے لیا جاتا ہے اور آپ کی طرف سے دو لاکھ پر کیندری گارنٹی جی بلکل ہے نہیں وہ دور جو آپ کہہ رہے ہو چل رہا ہے وہ زیادہ میڈیا میں چل رہا تھا حقیقت میں اتنا نہیں چل رہا تھا ہے کیندیٹ کو بلائی حقیقت میں ایسا نہیں تھا لیکن جو منہ آتا ہے کئی بار کئی لوگوں کو لگتا ہے ہمیں بھی لگتا ہے کئی بار کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے کیا میرے آدمی کو ہوتا ہے یہ جائز سی بات ہے رادنیتی میں لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دشمنی ہے آپ اس میں سب مل کر ہی چنام لڑ رہے ہیں ایک وقت پورتے مجھے بے بی جے پی آپ کو کافی دشریق مجھے کہ انہوں نے مانویٹی کو اپنا فائدہ لینے کے لیے ہمیشہ ان کو آگے کیا ہے بی جے پی کی ایک عادت ہے جہاں ویواد نہیں ہے وہاں بھی ویواد پیدا کرنا کیونکہ ویواد کے بغیر بی جے پی ہے ہی نہیں جب تک ویواد ہے تب تک بی جے پی ہے اور ویواد کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ چٹے پر سوال نہ پوچھے جائیں بی روزگاری پہ سوال نہ پوچھے جائیں اگنی ویر پہ سوال نہ پوچھے جائیں کسانوں پہ سوال نہ پوچھے جائیں اس کارن سے یہ شڑین ترچتے ہیں روز ایک نیا شیگوفہ چھوڑ دیتے ہیں چلیے سب آب اس میں بیزی ہو جائیے اب وہ تو جے پی سی ہے اب جے پی سی پہ جو نرنے ہوگا دیکھیں سر آپ کی طرف سے دو لاکھ پکی نوکوریاں گارنٹی دیگی ہیں بی جے پی نے بھی نوکوریاں تو بہت سے نکال دی لیکن وہ پیپ پر لیک بہت زیادہ ہوتے تھے ارے ہاں جو نیا سنسط بنا اس کی چھت بھی لیک ہوتی ہے یہ بی جے پی تو لیک پروف ہو ہی نہیں پائے گی ہر چیز لیک ہوتی ہے ہم ایک بھرتی ویدھان بن رہا ہے آپ کے سامنے بہت جلدی ہی بھرتی ویدھان لائے جائے گا اریانہ میں ایک پورے دیش میں یہ شاید پہلا ایسا موڈل ہوگا جو بلکل لیک پروف ویدھان ہوگا بھرتیاں پاردرشی ہونی چاہیے کوئی اس میں بھائی بھتی جاوات نہیں ہونا چاہیے رشوت خوری نہیں ہونی چاہیے اس کے آدھار پر ایک بھرتی ویدھان ایکسپرٹس ہمارے بنا رہے ہیں سر ایک مکہ کوششن ہے موڈل بینک کے اندر یہ موڈل سرکار گریہ آپ وہ پیسہ کتنے بھنا بڑھ دیا ہے اس پر موڈل بینک کے اندر موڈل بینک میں موڈل سرکار پر آگے پاہ بھی کھنا بھرت گئے پوچھو نا ان سے 2014 میں سارا چناہ بھی اس پر لڑے تھے کساب ہم کالا دھن لائیں گے کالا دھن لائیں گے کالا دھن تو چھوڑیے لانا دیش کا دھن بھی باہر چلا گیا آپ تو اور ابھی بیچ میں سویس بینک میں کسی کے خاتے فریز ہوئے تب سے موڈل جی کی رات کی نیند بھی ڈیوڑی ہوئی ہے سنتے ہیں آج کال سو ہی نہیں پا رہے ہیں اب ایک مہلا کو کچھ نے دو کونسے کرمچاری ہاں ان کے لیے بھی ہماری دو بیٹھکیں ہوئی تھی ان کے کچھ پرتینیویوں سے بھی بیٹھک ہوئی تھی یہ ہم ان کو آشوست کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نیاے ہوگا اور کانگریس پارٹی کی سرکار بنتے ہی ان کے ساتھ نیاے دینے کی پرکریہ شروع ہوگا ہے کوئی سوال ایک مہلا سے پوچھنے دیا آپ لوگوں نے کسی مہلا کو نہیں پوچھنے ایک سوال ہے اس کے بعد آپ نے لے آج ایک نیوزے کی اپنے جنہوں سے کینڈگیٹ ہے محمد الیاس ایک کل ریلی تھی اس میں راج وبر بھی تھی وہاں کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا جس میں وہ پانچ پانسو کے نور پانچ آئے اب وہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ ریلی میں لوگوں کو بلانے کے لیے لگا ہے نہ تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں نہ ہمارے پاس ایسی مانسکتہ ہے دیکھ لیجے گا انکوائری جب ہوگی وہ کوئی بی جے پی کے ہی نکلیں گے یہ کر رہے ہوں گے سوری کیا بولتا ہے سرسا بی دانسپا کے چنام میں بی جے پیشنے نے پہلے ہی گھرنے دیکھ دیئے یہ تو آپ سب سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کون سی سارٹ گھاٹ کہاں ہے اس سب دیکھ رہی ہے آپ جی دنے باد چاہے لے سب ساسیوں کے لیے چاہے پانی کے باستہ ہے سب ہی ناستہ کر کے جائیے